ناظرین آج ایڈوکیشن ایکسپو ملتان میں موجود ہو جہاں پہ تقریباً تیس سے زائد ایسے ادارے ہیں انٹرنیشنل ادارے اور نیشنل ادارے جو ہیں جنہوں نے آج یہاں پہ سٹال لگائے ہوئے ہیں وہ سٹوڈنٹ جو ایف ایسی کے ایکسام دے چکے اور آگے پریشان ہے کہ وہ کس ڈگری میں ایڈمیشن لے یا وہ سٹوڈنٹ جو باہر جانا چاہتے ہیں اور وہاں سے سٹڈی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ جو آج کا ایکسپو ہے بہت ہی زیادہ فروٹ فل ہے یہاں پہ تیس سے زائد ایسے ادارے ہیں جنہوں نے اپنے سٹالز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اور یہاں پہ سٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان سے آگائی حاصل کر رہے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ لے رہے ہیں اور ان سے اپنے پسندیدہ پروگرام کے بارے میں جان رہے ہیں اور اپنی تمام طرح جو معلومات ہیں وہ ان سے حاصل کر رہے ہیں مزید آج اس ایڈوکیشن ایکسپو میں کیا کیا ہو رہا ہے آئیے اندر چلتے ہیں ویزٹ کرتے ہیں اور آپ کو تمام طرح تفصیلات سے جو ہیں آگاہ کرتے ہیں اس وقت میں کوتھم کے سٹال پر موجود ہوں جو کہ پاکستان کا ایک معروف ادارہ ہے میرے ساتھ اس کے ایک شخص موجود ہیں ریپریزنٹیٹیو موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس سارے ایڈوکیشن ایکسپو میں سب سیدھا دو جو رش ہے وہ ہمیں کوتھم کے سٹال پر نظر آ رہا ہے کیا وجہ اس کی ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میرے نام دشان ہے ایکشلی کوتھم ایک بہت ہی سکل فور ادار ہے جب میں نے پہلے سے پہلے میں کپیوٹر سائنس کر رہا تھا لیکن جب میں آٹ آف کنٹری گیا دبائی میں تو مجھے میں نے فائسٹار ہوتل وزٹ کیا تو مجھے یہ انڈسٹری بہت زیادہ یونیک اور بہت انڈسٹری لگی جیسے ہی میں واپس میں اپنے ڈیگری لیلیف کی اور میں نے کوتھم کو جوائن کیا اور اس کے بعد مجھے بہت لائف ایک اچھا ایک اسپریرینس ملا اور آپ دیکھیں انشاءاللہ ہم اسے پر پیزنٹ کر رہے ہیں اس پر کوتھم اسی انسٹیٹوٹ پر پیزنٹ کر رہے ہیں اس پر تو بہت اچھا ایک اسپریرینس رہا ہے اچھا یہ بہت ہے کہ ایسی کونسی مارکیٹن ٹکنک آپ نے اپنائی ہوئی ہے کہ سب سے زیادہ جو رشن میں نظر آ رہا ہے وہ آپ کے سکولز پر ہے باقیوں پر بھی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں اچھلی کوتھم جو ہے وہ ایک ڈرینڈ ہے تو جہاں پہ جو بھی سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ جتنے بھی پاسٹ آف کر کے گئے ہیں انہیں سکل لیا اور وہ آج اچھی پوسٹ پہ آئے ہیں تو اسی پہ ہم سٹیٹیڈی کو اپنا کے اور ابھی ہمیں ریپیزنٹ کر رہے ہیں جس کی بنا پہ یہاں پہ ہمیشہ ہی رش رہتے ہیں یہاں سے کوئی گیس شارلیل نہیں جاتا اور ہر کوئی اپنا کیریر لکھے ہی جاتا ہے اچھا آپ نے ڈسپلی بھی بہت سارے چیزیں لگائی ہیں اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے موڈلز کود بنائے آپ کی سٹوڈنٹس نے بنایا ہے جی جی ہمارے موڈلز ہمارے سٹوڈنٹ نہیں بنائے ہیں اور اس کے سپیشلیس کے لئے آپ کو ہمارے شیف صاحب بتائیں گے اس کے بارے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام آپ نے ہاں پہ شیف ہے جی شیف ہم سٹوڈنٹ ہیں لیکن ہم لوگ ہیں شیف ہی بن رہے ہیں تو اس کے لئے آج یہ ایکس موڈے بھی ہم لوگ اسی ویسے آیا ہیں کہ جو لوگ سکلز اغرانہ چاہتے ہیں بہت سے لوگ ہیں دگریز لے لیتے ہیں لیکن ان کے پاس سکلز نہیں ہوتے ہیں تو کوتھم پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو سکلز بھی اور کہتے ہیں یہ کچھ ماہ کا کورس ہوتا ہے یہ سکس ماہ کا ہوتا ہے جس کے ساتھ تین ماہ کے انٹرنشپ ہوتی ہے ٹویل منت کا ہوتا ہے اس کے ساتھ سکس منت کی انٹرنشپ ہوتی ہے اور ایٹین منت کا ہوتا اس کے ساتھ بھی سکس منت کی انٹرنشی ہوگا جو لوگ شیف بننا چاہتے ہیں اس کے لئے خاص کوئی سکل درکار ہوتی ہے یا پھر ویسے ہی شوک ہو تو بن جاتا ہے اندر نہیں آپ کو اگر شوک ہے اور آپ مطلب آپ شوک نہیں بھی آپ پھر بھی اگر اس کے اندر آتے ہیں تو ایک ہم سٹینڈر ریسپی ہوتی ہے ہر چیز کی توٹل ایٹین منت کے اندر ٹو ٹین ریسپی آپ کو دی جاتے ہیں ہر قسم کی سٹینڈر ریسپی ایک ویلیو کی ہوئی ہم لوگے تو آپ جب اس سٹینڈر ریسپی کو اپلائے کرتے ہیں تو لازمی پورٹ اچھا ہی بنے آپ کی خیال میں کونسی ڈگری اچھا ہے وہ ڈگری جو ہم چار سال لگاتے ہیں اندرسٹی میں اور یہاں پہ آپ چھ ماہ میں ڈگری لے لیتے ہیں کونسی ڈگری کا زیادہ سکوپ ہے کونسی ڈگری اچھا ہے دیکھیں فرسٹ و فال تو سکس منت کی ڈگری نہیں ہے جو ہم ایٹین منت کا کوش کرتے ہیں اس کے ساتھ سکس منت کی انٹرنشپ کرتے ہیں تو وہ ڈگری کنسیڈر کی جاتی ہے گریڈیوئیٹ ڈپنوٹ ٹھیک ہے وہ جو چار سال کے ہم ڈگری کرتے ہیں آپ کے سامنے بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو چار سال ڈگری کرنے کے بعد ابھی بھی بے روزگار ہیں ان کے پاس جاوبز نہیں ہیں وہ جاوبز کی تلاش میں ہیں وہ چار سال ڈگری کرنے کے باوجود بھی ریسٹوئنٹ پر کہیں پر ویٹرز کی جاوبز کر رہے ہیں لیکن اگر وہ یہاں پر کوثم میں آتے ہیں وہ یہاں پر آکے اپنا ڈپلومہ کرتے ہیں یا پھر مینجمنٹ کا کورس کرتے ہیں تو وہ ایک پروپر وے کے ساتھ ہوتیل کے اندر جائیں گے اس کے ساتھ ان کی سیلز بھی اباب ہوں گی اور سکلز بھی اویر ہیں بلکل ناظرین میں کوثم کے سٹال پر موجود تھا جو کہ پاکستان کے معروف ادارہ ہے اور سکل بیسٹ ہے یہاں پہ بچوں کو سکلز سکھائی جاتی ہیں شارٹ پورسز کروائی جاتے ہیں جس کے بعد جو سٹوڈنٹ کی مانگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے خاص طور پر کوثم کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو گریجو ایٹڈیڈڈ ہے ان کی انٹرنیشنل بہت زیادہ مانگ ہے اور انٹرنیشنل کئی ریسٹوڈنٹ میں ان کے سٹوڈنٹ میں وہ کام کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی پروفیشنل جو ہیں وہ کام کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ اپنی ادارے کے بارے میں کیا کیا جو ہے لوگوں کو یہ پروائیڈ کرتے ہیں جی بالکل آسٹریلی ایڈیوکیشن کاؤنسل جو ہے مور دن ٹین کنٹریز کے اندر کنسل جنسی سربیسز پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے لئے بھی آفرنگ آئیڈس، پوکن انگلیش، پیٹی، سی اے ای جو سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں جب بہر جانے کے لئے ان کی پروائیڈ کرتے ہیں سپوکن انگلیش جو لوگ پاکستان میں رہ کے اپنے انگلیش کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی انگلیشنل پڑھنا چاہتا ہے اچھی پریزنٹیشن دینا چاہتا ہے جو کے اپنے اپنے انگلیشنل پڑھ سکتے ہیں کچھے کہ رہے ہی پیٹیریہ جانے کے اپنے انگلیش کرنا چاہتے ہیں کوشیر باتا ہے کہ کنا چاہتا ہے جو پاہٹ جانے کو گریجوے شن کلیشن دیگریہ ترمیشنل پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ماسٹرز کی سوڈنٹس ہیں ان کے پاس بیچرز کی دگری ہونی چاہیے اور جن لوگوں کے پاس پیویل گالیفیکشنز ہوتی ہیں جیسے پی کم اور ایم 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 ایس وہ بھی ماسٹرز پرمیشن لے سکتے ہیں وہاں اس وقت میں یونسٹی آف سنٹرل پنیاب کے سٹال پر ملجود ہوں آئے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم اسلام یہ بتائے گا یونسٹی آف سنٹرل پنیاب کون کون سے پروگرام آفر کرا رہی ہے اور اس کا میریٹ کیا ہوتا ہے اچھا ہمارے پاس بزنس کے فیلز ہیں آئیٹ کے فیلز ہیں اس کے علاوہ ہم انجننگ فیلز اوپر کر رہے ہیں میڈیکل کے کچھ فیلز ہیں اور اللب ہے دیفرنٹ پروگرامز کا دیفرنٹ پریٹیریہ ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس جو انجننگ پروگرامز ہیں ان میں منیم پریٹیریہ ہوتا ہے 60% marks کا IT فیلز میں منیم پریٹیریہ ہوتا ہے 50% marks کا اس پر دی کاؤنسل رقائمیٹس اور اللب کے لیے جو ہے وہ لیٹ کی رقائمیٹ ہوتی ہے ایک موسٹ کامن کسین ہوتا ہے کہ اللب کی کیا 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 رقائمیٹ ہوتی ہیں تو ایک تو law admission test ہوتا ہے جو کہ HEC کرکٹر واتہ اللب کی اس کی رقائمیٹ ہوتی ہے فارمیسی کے لیے جو ہے ہمارے پاس MDCAD کی رقائمیٹ نہیں ہوتی مارا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اور سال میں ایک دپا انٹیک ہوتی ہوتی ہے ہمارے پاس فارمیسی and law right first of all I want to tell about ICM Pakistan میں دو ادارے ایسے ہیں جو اکاونٹن کی پروفیشنل qualifications دیتے ہیں ICM میں ICM was established in 1951 under ministry of finance ہمارا head office crachy ہے all over Pakistan ہمارے 11 campuses اور جنوبی پنجاب میں یہ ایک campus ہے اور 1951 سے لیکے اب تک more than 74 years میں یہاں پہ ایک ہی specialization ہو رہی ہے ایک ہی study promote ہو رہی ہے chartered management accountant اور یہ specialization ہے 6 آپ کے areas میں accounts, finance, tax, audit, management and IT ہمارے پاس جو انٹی روٹ ہیں after 12 years education, 14 years education 16 and 18 years education anyone can take admissions intermediate کے بعد کی ٹوٹل کی 4 years کا ہے اور graduation کے بعد کی 2.5 years کا ہے and master and phd کرنے کے بعد یہ 2 years کا ہے تو انٹر کے بعد ہمارا جو student admissions لیتا ہے after passing 12 papers ہمارا student directly 17th grade میں apply کر سکتا ہے یہ ایک professional qualifications ہے دو طرح کی education ہے ہمارے پاکستان میں academic education and professional education academic education آپ کو degree دیتا ہے professional education آپ کو certifications دیتا ہے دنیا کی کسی یونیورسٹی سی کر کے آجائیں وہ ہماری academic education ہے وہ ہماری what ICM is a professional education academic education آپ کو degree دیتا ہے professional education آپ کو certifications دیتا ہے right اور after CMA qualified آپ نے صرف government semi-government private institutions top level designation آپ work کر سکتے ہیں even آپ اپنی consultancy firm بھی run کر سکتے ہیں یہ ایک ایسی education ہے this is my last message for special for those students who want to take admissions after 12 years education یہ ایک ایسی education ہے جو آج کے دور میں آج کے دور میں minimum time period پہ minimum cost پہ جو آپ کو maximum benefit دے سکتی ہے یہ ایسی education نہیں ہے کہ اگر آپ کسی university میں admissions لیتے ہیں تو آپ کو 4 years کے بات جا کے ڈگری ملتی ہے پھر آپ market آتے ہیں پھر آپ job سرچ کرتے ہیں دیورنگ سٹیڈیو ہمارا سٹوڈنٹ ڈیئر ایٹی پرسنٹ ہمارا سٹوڈنٹ آنتی جو آج مہم یہ بتائیے گا آج کی education expo میں کیا response آرہ سٹوڈنٹ کا آرہ information لے رہے ہیں آپ یہ سپیشل بکوز انٹرمیڈیٹ کا ہمارا سٹوڈنٹ ہے ہمارا یہ بہت بہت پرچنٹ کی آرہ سٹوڈنٹ کی لیے آپ کی پر پر ہمارا انٹرمیڈ پار سٹوڈنٹ 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 ہیں اور وہ اپنی انفرمیشنز دے رہے ہیں تو موسیلی جو سٹوڈنٹس کا یہاں پہ فوٹ پاپ ہے وہ انٹرمیڈیٹ کے بات ہے ناظرین اس وقت مہر ساتھ نمل انسٹی کے گریجوئیٹ موجود آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں آلیکم اسلام اچھے یہ بتائیے گا آپ نمل انسٹی سے گریجوئیٹ ہیں یہ خاص طور پر اس ایڈوکیشن ایکسپو کے بارے میں بتائیے گا اور سپیشلی طور پر نمل کے بارے میں بتائیے گا یہ سٹوڈنٹس کے لئے کتنا اچھا ہے ایک سٹوڈنٹس کے لئے کتنا چاہوں گے کہ اس طرح کے ایکسپوز ملکان میں اور زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے کیونک اس طرح کے ایکسپوز میں آپ کو ایک ہی جگہ پہ بہت ساری یونیورسٹیز مل جاتی ہیں بہت سارے انسٹیٹیوٹس مل جاتے ہیں جہاں سے آپ کو گائیڈلین مل جاتے ہیں کہ آپ کس پرگرام میں جانا چاہتے ہیں کونسی یونیورسٹی آپ کو سوٹیبل ہے جہاں تک میں نمل کی بات کروں گی بہت اچھے انوارمنٹ کے ساتھ بہت اچھے پرگرام اور بہت اچھے پرگرام بہت اچھا سیلیٹیٹ کر رہا ہے بہت اچھا سوڈنٹس کے لئے بہت اچھی اپرشنیٹی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کس مل جانا چاہے ہیں اس کے بعد بہت اچھے نمال کی بات کروں گی بہت اچھے نمال کی بہت اچھے پرگرام کی بہت اچھے نمل is providing a lot of confidence to the students and a very bright future کون سی ڈگری آپ نے لیا ہے میں بیس انگلیش بیس انگلیش آگے کیا کر رہی ہیں کوئی ارادہ کیا کرنے کا ارادہ ہے فیلحال میں انٹرنشپ کر رہی ہوں اس کے بعد میرا انشاءاللہ انشاءاللہ ارادہ ہے فیل کا جو میں نمل سے ہی کر رہا ہوں انشاءاللہ نمل سے ہی کر رہا ہوں جتنا نمل نے ہی گروہ کیا شاید کوئی ارادہ نہیں کر سکتی ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایجوکیشن ایکسپو میں آئے ہوئے سٹوڈنٹس بھی موجود آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کو یہ ایکسپیرینس کیسا لگا ہے السلام علیکم السلام یہ بتائیے گا آپ یہاں پہ ایجوکیشن ایکسپو میں آئے ہیں آپ کے حال میں کیسا یہ ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا اور کیا کیا آپ نے یہاں سے سیکھا ہے کیسا ہے سٹوڈنٹس کے لیے یہ یہ ایکسپو بہت زیادہ بینیفیشل ہے یہاں پہ میں نے دیکھا بہت ایکسپوزر ہے ہر کالج کا سکول کا یونیورسٹی کا یہ ہے سٹوڈنٹس کے لیے آپ نے کی طرف دیو رہا ہے اسے بہت دیکھا سٹوڈنٹس کے لیے آپ کا کام پہ سٹوڈنٹس کے لیے آپ کے اگرانے کے جانتے ہیں یہاں پہ بہت ایکسپوزر ہے یہ سٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت ایکسپوزر ہے سبzہ تو بہت زبینست ہے ویدید اکتالا کہ یہ بہت بار ہا ہے جب ہمٹا ہے رکھوکنے سے پہلے لے ما سج Josh�لی اکتار میں مجھےوں مجھے دور انتسانلی کے ا AF presses ہے نلسلی کے ساتھ نے ان کے ساتھ کیملم ہے نرسلی کے ساتھ نے یہ بار بار ہو vídeo نیکے کا اس کیملم ہے اور اس کوش ا ترتا رہے ہیں آخر فرار aspiring scholars اور آخر فرار نور انترسلال علیہ ساتھ لہور کی ایک خاص بات ہے کہ ہم 1977 سے مارکٹ کے اندر ہیں یہ ایک بارڈر پارٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں نور فاتحہ اموریل سسٹم لہور کے اندر شادمان میں فاتحہ اموریل ہسپٹل ہے تو ہم اس کے ساتھ بات پلوسلی افلیائیٹر ہیں ہماری سسروہ اموریزیشن کے اندر بھی یہ اموریزیشن آتی ہے ایلیڈ ہیلیڈ سائنسز اور ہیلیڈ سے رلیٹڈ جتنی بھی ہماری دیگریز ہیں merelyیڈرین کے پرگرامز ہیں production کے پرگرامز ہیں یہ ورڈکلاس پرگرامز ہیں ہم امید کیا ہم کہتے ہیں اور ایک بات کے ساتھ بیٹی مخورمی ہے کہ ہماری خزیلیشن افلیائشن بہت زیادہ ہیں ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہیں 당ایندین کے اندر ہوں اور ہمارے پرگرامز ہیں اتراز ہیں ہمارے کانیدر ہنے بہت زیادہ جاندر ہنے بہت زیادہ جاتے ہیں ہمارے اللہ عنہ جتنے بھی بچے ہیں جب وہ نرسنگ پرگرامز میں ہیں، جب وہ ہلتھ کے پرگرامز میں ہیں، جب وہ مانجمنٹ کے پرگرامز میں ہیں۔ ان کی فورا ہی پلیسمنٹ ہو جاتی ہے مارکٹ کے اندر، جوپس کے اندر۔ اسی لیے ہمارے سم افتر پرگرامز ہیں نور انٹرناشنال یونیورسٹی کے اندر۔ اور ابھی پنجاب ورکر ویلفر فرند کے ساتھ بھی ہمارا ایک مو ہوا ہے جس کے تحت یہ جو یونیورسٹی ہے وہ مزدوروں کے بچوں کو مفت مکھالین پرواید رہی ہے۔ Study Mark is a consultancy firm. We are providing counselling service to students who wish to study abroad after completing their education in Pakistan. And we are a company, we are part of a group company which was founded in 2010 in Manchester. And we are a part of that company and we are operating from five countries, India, Nigeria, UK, Middle East and Pakistan at the moment. And we are working on a motto of providing free consultancy service to students. We charge no fee to students who want to continue their studies abroad after completing their education from Pakistan. And apart from that, we are providing free IELTS classes to students. We are running a job drive for students who have completed their degrees from the universities in Pakistan and looking for full-time job or internships. And we are representing more than 200 universities at the moment in Pakistan with zero consultancy fee from A to Z. Yeah, absolutely. Yeah, absolutely. That is, we can't remember these companies on the drive. Yeah, we are working on the education expo. Everything is also working on the other, which is about 30. And there is no longer-nary public universities. And there are traditional students running here. And there are independent students here that are guided by their career. That they are going to be guided by their. And there are technicalस and design students. And there are, there has been many tours associated with social internationals. And there is a lot that they ask for students who want to come outside and study. So that they have a lot of information on them. And I mentioned that this area of students to students, those with child support. ہونا چاہیے ہوگئے آئی اے سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے بہت ہی اچھی چیز ہے ان کو ایک طرح سے گائیڈنس ملتی ہے وہ لوگ جو پریشان ہوتے ہیں اپنے کریئر کے بارے میں اور کون سی ڈگری چوز کریں یا ڈگری پتہ نہیں ہوتا ہوں نے اپنے انٹرسٹ کا یہاں پہ آکے وہ اپنے انٹرسٹ بتاتے ہیں اور یہ وہ لوگ جو ہیں انہیں اسی حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں کون سی ڈگری کرنی چاہیے تو امید ہے آپ کو آج اسی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ اپنے میز فان آفتاب شہداد کو دیجئے جا عزت اللہ نگے بہان